بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آپ کا ٹیچر نوید سیلوی آج ہم ایڈوب ایلیسٹریٹر کا ساتھا لیسن کریں گے اور اس میں ہم انشاءاللہ عزیز ایک نیو موٹیف بنائیں گے اس نیو موٹیف کو میں ہم دیکھیں گے گریڈین لگا کر اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو میسنگ ٹول بارز تھے ان کو بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے اور چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک باکس لیں گے باریک اس کو ہم یہاں سے ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول کے ساتھ ان دو نوڈز کو سیلیٹ کریں گے اور اس طرح ان کو راؤنڈ کر دیں گے اب یہ دیکھیں کہ نیچے والے صرف نوڈز راؤنڈ ہوئیں اور پروالی نہیں ہوئیں کیونکہ ہم نے سیلیکٹ ہی یہ کی تھی اب اس کا ہم ڈبلی کے لیتے ہیں سیلیکشن ٹول کے ساتھ آلٹ پریس کر کے شفٹ کے ساتھ میں اسے موو کر رہا ہوں اور پھر اب میں نے کنٹرول ڈی پریس کیا تاکہ اس کا ڈبلی کے لیے لوں اب ہم اس میں گریڈین لگائیں گے گریڈین کیسے لگاتے ہیں کہ یہ گریڈین کی ایک اپشن نظر آ رہی ہے کلر بار کے نیچے یہ گریڈین کی اپشن ہے اس پہ کلک کریں تو یہ ادھر ایک پینل کھل جائے گا گریڈین کا اس کے لیے آپ یہ کریں کہ یہاں پہ کلک کریں اور پھر یہاں پہ ڈبل کلک کریں اور جو ان سے کلر آپ لگانا چاہتے ہیں اس کی فارم لیشن لگائیں تو یہ میں نے ڈارک بلو لیا اس طرف میں لینا چاہ رہا ہوں لائٹ بلو صرف سیان کلر لے لیتے ہیں انٹر کیا اب یہ گریڈین لگئے اس پہ میں نے کلک کیا اس بوکس پہ اور آئی ڈراؤپر ٹول کے ساتھ یہاں سے میں نے کپی کیا کلک کیا اور یہ ادھر کلر کپی ہو گیا تو اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بلو کلر ادھر آئے تو اس کے لیے میں جی پریس کروں گا ادھر سے ایسے ڈریک کروں گا اس کے اوپر اس کو تھوڑا سا پاس کر لیتے ہیں تاکہ وہ تقریباً ملتا جلدہ ہو جائے تو وہ میرا جو ہے وہ کلر سیٹ ہو جائے گا اور اگر میں اس طرح نہیں کرنا چاہ رہا تو پھر یہ اوریجنل کلر ہے یہ اب میں صرف اس لیے یہ دھوڑا رہا ہوں تاکہ ہمارا پچھلی چند ایک چیزیں ریوائز بھی ہو جائیں تو رائٹ کلک کریں ٹرانس فارم میں جائیں اور یہاں پہ ریفلیکٹ کریں اور صرف اوکے کریں تو یہ اس طرح ریفلیکٹ ہو گیا اس میں اندر اب میں لگانا چاہ رہا ہوں ڈارک بلو کلر درمیان والے باکس میں اس کا ایک آسان حل یہ بھی ہے کہ میں آئی ڈروپر ٹول کو سیلیکٹ کروں آئی کے ساتھ اسے سیلیکٹ کیا آئی ڈروپر ٹول کو میں نے آئی کے ساتھ سیلیکٹ کیا اب میں شیفٹ کے ساتھ اس بلو پہ کلک کر رہا ہوں تو آپ نہیں دیکھا کہ صرف ڈارک بلو کلر جو ہے اس میں آیا ہے پورا گریڈین نہیں آیا ہے اگر آپ صرف ڈریڈین میں سے ایک کلر لینا چاہ رہے ہیں تو آپ شیفٹ کے ساتھ جس طرح کے کلر لینا چاہ رہے ہیں جہاں سے کلر پک کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ کلک کر دیں تو وہ اتنا حصہ ہی آئے گا اگر اتنا حصہ ہی آپ کے مطلوبہ باکس میں کوپی ہوگا اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ پورا گریڈینٹ ہو تو پھر آپ نے شیفٹ پر ایسے نہیں کرنا گرہ آپ کلک کرنا ہے تو پھر وہ پورا گریڈینٹ اس میں کوپی ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے پہلے لیفٹ والے باکس میں کیا اس کے بعد ہم یہاں ایک باکس لگائیں گے اس طرح سے اب میں پین ٹول سلیٹ کروں گا پی کے ساتھ بلکل اس باکس کے درمیان میں آ کر تھوڑا زوم کر لیتے ہیں یہ بلکل درمیان میں آ کر میں نے اس کے کلک کیا ڈیریکٹ سلیکشن ٹول سلیکٹ کیا اس نوڈ کے اوپر یہ جو نوڈ یہاں بن گی اس کے اوپر ڈریک کیا اور یہاں سے میں نے اس کو اس طرح ٹرائنگل میں ایک شیئب بنائی شیفٹ کے ساتھ اب میں اسے نیچے کو بڑا کر رہا ہوں اب اسے ہم ڈیہائنڈ کریں گے اس کے جو ہم نے پہلے باکس لگائے ہیں ہم نے کنٹرول شیفٹ پلاس ٹی کے ساتھ والی بریکٹ تو یہ ڈیہائنڈ ہو گیا اب یہ بلکل یہاں پہ ہماری یہ دیکھیں یہاں سے یہ کورنرز ہمارے اس کے یہاں آنے چاہیے تو اب میں اسے یہاں سے اور پکڑ کر نیچے کرتا ہوں تو یہ اس طرح ایک نوکسی بن کی نیچے تو اب اسے ہم گریڈین لگائیں گے اورنج کلر کا یہیں میں نے گریڈین کھولا یہاں پہ کلک کیا یہاں ڈبل کلک کر کے کلر بار پہ تو زیرو ساٹھ یہ اس طرف ہم لائیں گے لائٹ اوریچ اس کے بعد اس کا ایک ہم کوپی لیں گے اس طرف اسے اس طرف یہ اب درمیان میں آگیا اب میں اس کی سیٹنگ کر رہا ہوں کہ بلکل یہ جو لائن ہے لائٹ اورنج ہے نا بلکل سینٹر میں ہے یہ لیکن باری ایک سر رہ جائیں یہ لیں جی یہ ہمارا سیٹ ہو گیا اس کے بعد یہاں سے میں لوں گا ہے نائف ٹول اور بلکل یہاں اور اس کے بعد یہاں پہ بلکل اپنی لائن کے اوپر لاکر اس طرح میں نے اسے جیک کیا تو یہ کچھ اس طرح شیپ الارکسی ہو گئی تو نائف کے ساتھ اسے کٹنگ کرنے کے بعد میں یہ شیپ اس میں سے کلر پہلے نن کروں گا اب میں سیچس میں جا کر اسے بلکلر لگاتا ہوں یہ ہمارا بلکلر اس میں لگ گیا بلکلر لینے کے بعد میں نے سارے کو سلیک کیا اور یہاں سے اس کی اوٹ لائن میں نے نن کر دی اب اس کو کوئی اوٹ لائن یا سٹاک نہیں لگا ہو اب اوپر آئیں یہاں پہ ایک اور باکس لگائیں بلکل سینٹر میں رکھ کر یہ گائی لائن ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم بلکل ٹھیک لگا رہے ہیں باکس اب اسے تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اب اس میں سے آئی ڈراؤپر ٹول کے ساتھ ہم یہ آئی ڈراؤپر ٹول کے ساتھ اس میں کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد اب ہم ایک آئی اور باکس لگائیں گے اس کا بلکہ ڈبلکیٹ لے لیتے ہیں اسے چھوٹا کر لیں چھوٹا کرنے کے بعد اس میں ایک کلر لگائیں پرپل اسے ہم تھوڑا سا ڈرک کریں گے یہ ہمارا پرپل کلر آگیا یہ میں نے اس کا سٹوک ختم گیا یہ ہمارا یہاں تک ایک پینسل تیار ہو گئی تو اس میں اب مزید کیا باقی ہے ہے کہ اب یہ میں نے باکس لگائے ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کے ساتھ اوپر والی دون اور اس کو سلیڈ کریں اور اسی طرح ان کو راؤنڈ کریں اور تھوڑا سا نیچے گو کریں یہ ہماری پینسل تیار ہو گئی اب اس میں جو کسر باقی رہ گئی ہے وہ یہ ہے شیفٹ کے ساتھ اب میں آئی ڈراؤپر ٹول کو پہلے سلیڈ کروں گا اب شیفٹ کے ساتھ میں یہ والا کلر جو اورنج لگا ہوا ہے اسے کپی کرنا چاہوں گا شیفٹ یہ میں نے اب صرف اتنا حصہ کپی کر لی اب اس کا میں ڈبلی کر لوں گا اور پھر آئی ڈراؤپر ٹول کے ساتھ شیفٹ کے ساتھ یہ پریس کروں گا تو یہ دونوں کلر میں نے کپی کر لی اب میں ان کو تھوڑا سا ڈیفرینٹ کروں گا تاکہ یہ جب میں اس کے اوپر رکھوں تو بیچ میں مکس نہ ہو اس کو ہم کر دیں گے ایٹی اس کو ہم کر دیں گے فورٹی فائل اب گروپ کیا ہے گروپ کرنے کے بعد یہاں آئے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں اب اس کا ڈبلی کےٹ تھوڑے سے فاسلے پہ رکھیں کنٹرل ڈی ڈی کنٹرل ڈی پھر کنٹرل ڈی اب میں یہ سارے سلیٹ کروں گا جتنے باکس نیو لگ آئے اور اسے ڈراغ کر کے ایسے بڑھا کر دوں یہ ہمارا ریزر کے اوپر گریپ لگ گیا ہے گریپ سائن یہ گریپ سائن اسے کہتے ہیں لفظ میں بول گیا تھا یہ گریپ سائن ہمارا جب اس میں پیلسل کے اوپر عبر لگاتے ہیں تو یہاں سے یہ ایک ٹول کے ساتھ اس کو تھوڑا سا پریس کیا جاتا ہے تو یہ اس کا نشان ہوتا ہے یہاں اور اسے اس کی ایک اپ ہی آل کے ساتھ یہاں یہ ہماری پینسل یہاں کمپلیٹ ہو گئی تو اب اس میں گریڈین میں ایک اور چیز دیکھنے دلی ہے جو کہ اکثر شیئر نہیں کی جاتی اور بہت کام لوگ اس پر غور کرتے ہیں جب نیٹ سے کوئی بیکڑاؤنڈز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کبھی ہم نے یہ بہت کام لوگ سویتے ہیں کہ یہ کیسے بنی ہوگی یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے ایک باکس لگایا ہے اب اس میں ہم لگائیں گے گریڈینٹ یہ ہمارا گریڈینٹ اس پر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے ایک گریڈینٹ ڈیلیٹ کر دیا دو رہ کلی ہے تو کیونکہ اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے دو ہی گو ہوتے ہیں باقی پھر ساتھ میں بڑھاتے ہیں ابھی گریڈینٹ میں یہ جو آخری اپشن آ رہی ہے اسے کہتے ہیں فری فارم گریڈینٹ اس پر کلی کریں اور اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں خساختہ سے کچھ کلرز لگا دی ہیں فری ٹرم گریڈینٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں کونوں پر یہ چار نورز ہمیں نظر آ رہی ہیں اس میں سے آپ یہ والی نورز سیلیک کریں پہلے اور یہاں سے ڈیبل کلک کر کے کلر بار کھولیں اور اس میں اپنی مرضی کی ٹرون لگائیں انٹر یہ اور یہ اس میں ڈیفرنس ہے اب یہاں پہ ہم سیمپل صرف کلک کریں گے اور یہاں پہ ایک نیو نورڈ لگ جائے گی یہاں پہ پھر آپ ڈبل کلک کریں اس میں پھر آپ اپنی مرضی کی کوئی ٹرون لگائیں یہ پیور یالو اب یہ ایک فیملی کے کلر جو ہیں وہ تقریباً چاہ رہے ہیں اب پھر یہاں پہ آپ اگر اسے بھی ایسے رہنے دیتے ہیں کہ اس میں ہم یہ اورنج آگیا یہ یلو یہ لائٹ اورنج اور یہ میڈیم اورنج اگر آپ اس طرح بھی رہنے دیتے ہیں تو یہ ہماری ایک بہت زبرزر سی گراؤنٹی آر ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ اس میں کلر چینج کرنا چاہیں تو سویچس سے جا کر اس کے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ رہتا ویکٹر ہی ہے جو ہم تصویریں وہاں سے ڈاللوڈ کرتے ہیں ان میں وہ تو تصویر ہوتی ہے تو یہاں پہ جب ہم اسے کلر لگاتے ہیں تو یہ رہتا تو ویکٹر ہی ہے لیکن اس کی شیڈ جس طرح کہ ہم چاہیں ویسے کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں مزید بھی کچھ چینج کرنا چاہیں ان نورز کو پکر کر کسی بھی طرف گھوم آ کر جس طرح کا کلر آپ لینا چاہیے لے سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرانس ایزی لی ہم کلرز کو پوری ازادی کے ساتھ کہیں بھی گھوم آ سکتے ہیں تو دوستو آج کا لیکچر ہمارا گریڈین کا ادھر ہی اختتام بزیر ہوتا ہے اگر ہمارے اس لیکچر میں کسی قسم کی کوئی میسنگ ہے یا کوئی تجویز آپ دینا چاہیں یا اس لیکچر سے ڈیلیٹڈ کسی قسم کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پلیز کمین باکس میں ضرور کیجئے گا کے نام سے ہمارا فیس بک پیج بھی ہے اب وہاں پہ ہمیں میسج پہ بھی وہ چیز پوچھ سکتے ہیں یا ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر سپورٹ بھی آپ کو کر سکے اور جو ہمارے پاس ابھی اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اسے پورا کیا جا سکے آپ کی گائیڈنیس اور آپ کے سوالات ہمارے لئے قابل احترام ہوں گے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے میں آپ کا ٹیچر نویت سیالوی اللہ حافظ موسیقا